بسم اللہ الرحمن الرحیم من بجبہ اگریکلچر دیکھنے والے تمام دوستوں کو عویس رشید کی طرف سے السلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر دھان کے کاشتگاروں کے نام بنائی جا رہی ہے جس میں کاشتگاروں کے لیے ایک خوشکبری ہے اور خوشکبری یہ ہے کہ رشیہ نے دو ہزار انیس مئی میں پاکستانی چاول امپورٹ کرنے پر پبندی لگا دی تھی اور یہ پبندی کیوں لگائی گی کیونکہ پاکستان سے جو چاول باہر گئے تو اس کنسائنمنٹ میں چاول کے اندر ایک خپڑا بیٹل وہ انہیں ملی ایک کیڑا تھا جو چاول میں ملا تو رشیہ نے پاکستانی چاول کی قوالٹی کو ریجیکٹ کیا اور دو ہزار انیس مئی کے مہینے میں انہوں نے بین لگا دیا اس کے بعد وقت گزرتا گیا دو ہزار بیس میں پاکستان کا جو دپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے انہوں نے بریفنگ دی رشیہ ایکسپورٹس کو اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس اب جدید طریقہ ہے جس کے ذریعے جو رشیہ کو چاول جائیں گے جو رشیہ کو پاکستان چاول ایکسپورٹ کرے گا تو اس کو چیک کرنے کے لیے نئی مشینری اور جدید طریقہ کا جو ہے نو پاکستان نے لگایا ہے تو آئندہ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ جو ہے چاول میں نہیں ہوں گے تو یہ دو ہزار بیس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی رشیہ ایکسپورٹس کے ساتھ پاکستانی دپارٹمنٹ اس میں انوالف تھا پلانٹ پروٹیکشن کا جنہوں نے بریفنگ دی اور اب گوڑ نیوز یہ ہے کہ دھان کے کاشکار کافی زیادہ پریشان تھے اس بارے میں کہ ہو سکتا ہے دھان کا ریٹ منجی کا ریٹ بنے یا نہ بنے اب خوشکبری یہ آ رہی ہے رشیہ کی طرف سے کہ رشیہ نے پاکستانی چاول ایمپورٹ کرنے پر جو پبندی لگائی تھی اس کو انہوں نے ختم کر دی ہے تو امید یہ ظاہر کی جاری ہے کہ انشاءاللہ اس سال رشیہ پاکستانی چاول جو ہے وہ ایمپورٹ کرے گا اور چاول ایمپورٹ ہونے سے کیا ہوگا کہ اس کا منجی کا جو ریٹ ہے وہ کسان کو اچھا ملے گا تو آپ بھی اپنے سورسز کے لحاظ سے اس کو کنفرم کر سکتے ہیں بیرکیف یہ جو خبر ہے یہ ایک اتھینٹک نیوز ہے کہ رشیہ نے پاکستانی چاول ایمپورٹ کرنے پر جو پبندی لگائی تھی 2019 میں آپ انہوں نے ختم کر دی اور انشاءاللہ اس سال رشیہ چاول ایمپورٹ کرے گا تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسان کو خوشحالیت آفرمائے اور یہ چاول اگر ایمپورٹ کرتا ہے رشیہ تو دہان کا جو ریٹ ہے منجی کا جو ریٹ ہے وہ اچھا ملے گا اور ریٹ ہی جو ہے وہ کسان کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو رشیہ نے جو بین اٹھایا ہے یہ اپنا اس پر قائم رہے اور پاکستانی چاول کو ایمپورٹ کریں تو آپ اپنا خیار رکھیے گا اپنی فصل کا خیار رکھیں اور اس پر محنت کریں باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی مجھے اجازہ دیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکے ہو